20 اپریل کی شب حساس اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے حراسہ کیے جانے کے باوجود اس تلیر ماں اور بیٹے نے ہتھیار نہیں کلم اٹھایا میجر عادل راجہ نے پیش آنے والے واقعے کی پولس میں ایف آئی آر درج کروائی جبکہ سادہ لکمان غازیوں اور شہیدوں کی ماں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس درد پر دستکتی جن کو وہ اپنی عزت چادر اور چار دیواری کا محافظ سمجھتی تھی 25 سپریل 2022 خدمت جناب باجوا صاحب چیف آرمی سٹاپ السلام علی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج میں نوکری نہیں کی بلکہ اپنی نسلیں پاکستان کو دی ہیں دادا باپ بھائی سسر خاوند دیور پہنوئی بیٹا ہتیجہ داماد سب فوجی تھی سسر اکتر کی جنگ میں جنگی کہتی تھے بھائی نے کشمیر کی سہرک پر دفاع بطن کی ذمہ داری نبالی پھرا بڑا بیٹا عادل اپنے گری دوستوں اور رشتداروں کی طرح باہر جا جاتا تھا اپنی بیوہ ماں کو چھوڑ کر فوج بھی گیا پہلے سیاجن کے محافظ پر مادرے وطن کا دپاہ کیا پھر آپریشن راہ راست میں متعدد بار دہشت کردوں کا حدف بنا ملک و قوم کے ان دشمنوں نے میرے اس بیٹے کی سرکی قیمت مقرر کر رکھی تھی لیکن میلا لیجری بیٹا ڈٹا رہا مزاز کوئی ہلال، ستارہ، دمغہ کے سند نہیں بلکہ غازی ہونے کا نشان وہ سرک پٹی ہے جسے اس نے ہمیشہ فخر سے سینے پر سجایا ہے فوج کی محبت میں ہم آشفتہ سروں میں وہ کرز بتا رہی ہیں جو باجب بھی نہیں تھا انیس سو بیس اپریل کی شفت جو واقعات میرے گھر پر رونما ہوئے ان کا تو شاید بہت سے لوگوں کو علم ہوگا لیکن ان کی سمجینی کا ادراف بہت مشکل ہے بدنامی زمانہ نا معلوم افراد کی آمد شاید خبر نہ ہو مگر ایک فوجی کی ماں، بہن، بیٹی، بہو کی ہاں رات گئے فوجی کالونی میں جہاں اس نے پچیس برس گزارے ہوں بندوق برداروں کا آنا ایک محیر الاقول بات ہے نہ یہ پیغام ہے بیٹوں، بھائیوں اور شہروں کے لیے کہ جس فوج کی زمانت پر آپ اپنے خاندان چھوڑ کر مہینوں کے لیے بورڈر ایریا پر چلے جاتے ہیں یا اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں وہ اب اس توازوں کی بھی روادار نہیں کہ اس مشرمانہ صدوق کی وجہ فون پر گفتگو کر لی جائے یا کم از کم دن کی روشنی کا انتظار کر لیا جائے یا پھر ہم سمجھ لے کہ ہمارے بیٹوں کا لگو تو آپ کا ہے لیکن ہماری چادر اور چار دیواری کا تحفظ آپ کی ذمہ داری نہیں میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ بے خودہ کاروائی کی سے ذمہ دار افسر کی جہرے نکرانی وقوب وزیر ہوئی اور یقین رکھتی ہوں کہ آپ فوجی گھرانوں اور بیواؤں کی تحفظ کے امین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نہیں بھائیں گے اور ایدہ کسی ماں کو ایسی شب نہیں گزارنے پڑے گی یہاں اس عمل کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آدل کا کوئی بھی ٹویٹ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کی قومی غیرت کا درجمان تھا جس کا درس ہر پاکستانی ماں اپنے بچوں کو دیتی ہیں اور جو اخباجے پاکستان کی تربیت کا دورہ امتیاز آدل کا طویب سے مقصد اس تاثر کو زائل کرنا تھا کہ اخباجے پاکستان کسی بھی طرح سیاسی عمل کا رفعہ تائم کرنے ممولاقی سے وزیر براہ بیس افرائی کے روز میرا بیٹا میچرادل جی ایش کیو اپنی جنرل اجاز امجھت سے بھی ملا تاکہ میجی اور سرکاری دونوں سطح پر اپنے بیان کی وضاحت پیش کرے اور پاکستان اور فاجہ پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کے ایک بات پر مکمل جگین دہانے کروا سکے ایک بات میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ متعدد نسلوں کے قربانیوں اور خود آدل کی دین دہانیوں پر محیط قابشوں اور وفاداریوں اور چند گھنٹے پہلے کی بل مشافہ مضاحتوں اور اسطیفے کے باوجود اس کی چند حرفی ٹویٹ اس کے اور میرے خلاف انتہائی تان کی وجہ بنی اس پر مستضاد یہ صبح سران کی حکم پر یہ کاربائی عمل میں لائی گئی کرنل فہیم او سی کوسار ڈائریکٹر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ اور ان کے ماتحد لیکٹنین کرنل رزوان تھرٹین آلائنسز چند گھنٹے پہلے آدھے بات کر کے یہ یقین دہانی کرا چکا تھا کہ اگلی صبح وہ ان سے دفتر میں ملے گا اس کے باوجود رات گئے کہ یہ کاربائی اشارہ کرتی ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا میری استعداہ ہے کہ اس کے ذمہ داروں کے خلاف کاربائی کی جائیں تاکہ کسی فوجی کی بیوہ کسی اور محیبے وطن فوجی بیٹے کی ماں کو دوبارہ یہ شب نہ دیکھنی پڑے مزید برا یہ کہ اس کے باعث جو چھوٹے اور کریخ سوالات میرے خاندان بل امو اور میرے محیبے وطن حاضی بیٹے میرے آدھے بل خصوص کی وفاداری اور خوب الوطنی پر اٹھائے گئے ہیں وہ ہم جیسے فوجی خاندان کے دبائی سے آرہیں سو گزارش ہے کہ ان کی تردید کی جائیں اور ازالہ فرمایا جائیں استان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار میسیز امر فارم اکراجہ